اتشانی کربلا ہمارے ساتھ گزشتہ دنوں کی طرح دو مہمانہ نے گرامی موجود ہیں اور بہت اچھے مہمانے ان سے آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے ہمارے پاس ذکر و فکر کے بہت سارے راستے کھلیں گے میں تعرف کراتی چلوں میری پہلی مہمانے محترمہ نرجس نقوی صاحبہ آپ ریلیجنس سکولر ہیں مجالیس پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ذکر اہل بیعت کرتی ہیں میری استادوں کی حصیت رکھتی ہیں لہذا میری لیے تو ب مہا خان ہے منقبت خان ہے مرسیہ خان ہے عزمہ نقوی صاحبہ آپ بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چانلز پر ذکر اہل بیعت کرتے ہوئے اور آج یہ پانچ محرم کے حوالے سے کربلا کے حوالے سے حضرت علی اکبر کے حوالے سے اپنی اپنے طریقے سے اپنے انداز سے نظران عقیدت پیش کریں گے ناظرین پروگرام اتشان کربلا میں جو حضرت علی اکبر کی بات ہوگی تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں یہاں پر ح محسن کا آسمہ علی اکبر یعنی دونوں جہاں علی اکبر یہ میرا اپنا کلام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو اس طریقے سے ریکارڈ ہو جائے گا کہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے کس قدر نوجوان علی اکبر اور سارے پھولے پھلیں جوان میرے سارے پھولے پھلیں جوان میرے ہو گئے شادمہ علی اکبر اور باغت جنت کے پھول ہیں اکبر میرے مولا کی جہاں علی اکبر ساری امت نبی کی امت ہے اور امت کی شاہ علی اکبر وہ ازانوں میں نام اکبر کا اور میری ازان علی اکبر سبان اللہ ام لیلہ دعائیں دیتی ہیں قلب سرور کی جاہ علی اکبر اور تم بھی سرور دعائیں مانگو ابھی مقتہ عرض ہے کہ تم بھی سرور دعائیں مانگو ابھی آج کی شب یہاں علی اکبر حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں اللہ کرے گی یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول مقبول ہو جائیں اور میں بھی حصہ دار کچھ بن جاؤں اسی دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں محترمہ نرجس نقوی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علی اکبر کے حوالے سے بھی بات ہوگی کربلا والوں کی پیاس کبھی تذکرہ ہوگا وہ عظیم پیاس کے جس میں جوان بھی پیاسے تھے بوڑے بھی پیاسے تھے بچے بھی پیاسے تھے خواتین بھی پیاسے تھیں اور مرد بھی پیاسے تھے تو اس پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرت علی اکبر کی عظیم شخصیت کو کیسے بیان کرنا چاہیں گے ایک بات میں علاوہ اس کے یعنی حضرت علی اکبر شبیہ رسول بھی ہیں تو میں رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عجیب اتفاق عرض کروں کہ جب کافروں نے پیغمبر کا مقاطعہ کیا اور آپ شہبہ ابی طالب میں تشریف لے گئے تو وہ تاریخ بھی اتفاقا سات محرم تھی کہ جب آپ شہبہ ابی طالب میں گئے اور وہاں آپ نے تین سال بھوک اور پیاس کا مقابلہ کیا لیکن جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو اس عموماً اپنی شخصیت کو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی شخصیت کو پیچھے کر لیتا ہے اور مقصد کو سامنے رکھتا ہے اس گھرانے نے وہاں بھی بھوک پیاس برداشت کی جب کربلا پہنچ گئے تو جو کمینا صفت دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کھانا اور پانی بند کر دیتا ہے رسط بند کر دیتا ہے میرے سب بند کر دیتا ہے تاکہ سامنے والا پوری طاقت سے مقابلہ نہ کر سکے بلکل سہی اور جب بچے ساتھ ہو تو اس اس وقت انسان بہت کبزور پڑ جاتا ہے بیشہ اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت ہو جاتی ہے اپنے لیے تو زندگی کے وسائل کم ہو تو شاید انسان گزارہ کر لے ہم جیسا انسان نہیں وہ جو اس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے بیشہ لیکن جب چھوٹے چھوٹے سے بچے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے اولاد کا سامنے ہوتا ہے تو پھر اس ان تکالیف کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے ابھی دو تین سال پہلے میرا کربلا کی زیارت سے پیزیاب ہونا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اتفاقاً وہ ہوئی دن تھے جب کربلا یعنی جون کا مہینہ تھا تو وہاں جو گرمی میں نے دیکھی یہاں بیٹھ کے تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اور اس پر بات کرنا آسان ہے اور اس پر بات جی تھی جی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ گرمی تھی لیکن کتنی گرمی تھی یعنی پچپن اور ستاون ٹمپریچر تھا وہاں پر اور جو پلاسٹک کے چپل میں نے پہنے ہوئے تھے وہ زمین سے چپک رہے تھے اس قیامت کی گرمی تھی اور اس میں پانی بافر تھا ابھی آپ جائیں کربلا تو آپ کو ہر جگہ فوبارہ نظر آئے گا آپ کو ہر جگہ کونر بڑے بڑے رکھے نظر آئیں گے تھنڈے پانی سے شہراب کرنے کے لیے اور اتنا پانی ہم لوگوں نے پیا لیکن وہاں جا اس گرمی میں جب ہم پانی پی رہے تھے تو ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو کسی تیر و تلوار کی ضرورتی تھی صحیح بات ہے ہم تو وہ ایسی ہی مر جاتے یہ عشق رسول تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے تین دن کی پیاس برداشت کر لی اچھا اب حضرت علی اکبر کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں پہلے ان کا شجرہ تم سے تمہیں بتا دوں لوگوں کو بتا دیں بلکل حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو شجرہ ان کا ہے وہ وہ نور کا شجرہ ہے بے شک جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ نور کا یعنی یہ شجر کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہ شجر نہیں ہے یہ شجرہ ہے کیا کہنے کہ جس کی جڑیں آسمان میں ہیں اور جو پوری زمین کے اوپر سائع کی ہوئے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب عشق عشق خدا و رسول ہو تو پھر شاید ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن ان کا کھوج لگانا بھی بڑا مشکل ہے حضرت علی اکبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزن ہے اور ان کا نام بھی مولا نے علی رکھا ہے اور ایک بار ولید نے کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اس نے مدینے کے جوانوں کو طلب کیا تھا تو جب آپ گئے تو اسے کہا تمہارا نام کیا ہے آپ نے فرمایا علی کہا تمہارے دوسرے بھائے کا کہا علی کہا اور اس سے اس سے چھوٹے کا کہا علی تو علی کے نام سے جو ایک بغض ان لوگوں میں پائے جاتا تھا اور یہ نسل در نسل چل رہا ہے تو وہ اگدم ایک انقباز کی تیہ کیفیت اس کے چہرے پہ آگئی وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے تیہ کر لیا ہے کہ سب بیٹوں کے نام علی رکھیں گے آپ گھر تشریف اور آپ نے یہ واقعہ اپنے بابا کے سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر پربردگار میں سو بیٹیاں عطا کرے گا تمہیں سب کے نام علی رکھتے ہوگا اور سو بیٹیاں عطا کرے گا تو سب کے نام فاطمہ رکھتے ہوگا چنانچہ امام کی سب بیٹوں کے نام علی اور سب بیٹوں کے نام فاطمہ ہیں لیکن کوئی کوئی ایسا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی لفظ جیسے کبرا سغرا جیسے سکینہ سکینہ جیسے سکینہ جیسے یہاں اکبر علی اکبر اچھا اب حضرت علی اکبر کے بارے میں ان کی جو والدہ گرامی ہیں ان کا شجرہ بڑا عجیب ہے یعنی ایسا شجرہ ہے کہ جس کو کان اور ذہن قبول نہیں کرتا اچھا یہ بنی سقیف کے خاندان سے تھی اور بنی سقیف اور بنی امیہ یہ دو ان دونوں کا بڑا قریبی رشتہ تھا اور یہ یزید کی سگی پھوپی ذات بہن تھی اچھا خاندانیں یعنی خانوادے رسول میں بہت سے دشمنوں کی بیٹیاں میں آئیں اور جو اس گھر میں آیا وہ ان جیسا اچھا اور یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ جب یہاں آئے تو وہ جو ایسا لگا جیسے پانی میں پانی جیسے رنگ میں بھی ڈال دو وہ جیسا ہو جاتا ہے یہ خاندانیں اہلِ بہت کی شان تھی بے شک یہ ان کی بھی شان تھی اور یہ انسانیت کی بھی بات تھی کہ جب آیا ایک انسان یہاں پر اور اس کے سامنے حقیقت رونما ہوئی تو اس کو معلوم ہو کہ یہ سچ تو یہ ہے اچھا اور وہ ذرف بھی بات قبول کرنے والی ہوتا ہے بے شک بات ایسے بھی رہے گی یہیں رہے اور اس کے باوجود بھی یعنی یہاں رہتے رہے مگر ان کے شعور میں وہ بات نہیں پہنچی محترم نرجس نقوی صاحبہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ابھی اتنی خوبصورت بات چل پڑی ہے اس کو کیسے سمیٹا جائے لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ عثمہ نقوی صاحبہ موجود ہیں اور حضرت علی اکبر کا ذکر ہو پانچ محرم ہو کربلا والوں کی بات ہو کربلا والوں کی پیاس کا نام ہو تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی نوحہ نہ سنیں عثمہ آپ بارگاہ امام علی مقام میں کچھ عرض کیجئے اے مومنوں جب مل سے شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا ارے یہ سوچ کے جی کھول کے تم عاشق بہانا مجلس جہاں ہوتی ہے آتی ہے سکینہ ارے پانی نہ مل آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ شام آگئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھائی یا ایک کوزہ لیے داست میں آئی ہے سکینہ ارے پانی نہ مل آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب گیارہ مہرم کو سوے شام سدھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری ارے اباس نہ مر جائے بھتی جی یہ تمہاری بے حال میری گود میں جوتی ہے سکینہ ارے پانی نہ مل آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جزا کرنا جزا کرنا آپ نے کربلا والوں کی پیاس کا ذکر کیا جناب سکینہ کا ذکر کیا اور ابھی حضرت علی اکبر کا بھی ذکر آپ نے سنا اور ابھی سنتے بھی رہیں گے لیکن ناظرین پرگرام اتشانی کربلا میں وقت ہوا ایک بہت مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد یہ ناظرین ایک ناہیت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہوئے اتشانی کربلا میں کربلا والوں کی پیاس کا ذکر ہے اور آج کیونکہ پانچ محرم بھی ہے لہذا ہم حضرت علی اکبر کی شہادت کا بھی ذکر ضرور سننا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نرجس نقوی صاحبہ جو کہ ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں اور انٹیلیکچولز میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ ذکر اہل بیت کرتی ہیں جناب نرجس نقوی صاحبہ آپ حضرت علی اکبر کا شجرہ نصب بتا رہی تھی اور جب آپ نے ددیال کا ذکر کیا تو آپ ننیال کی جانب ابھی آ رہی تھی تو میں ہی چاہتی ہوں کہ ننیال کا ذکر کرتے ہوئے ہم کربلا کے مقتل میں پہنچیں اور کربلا کے مقتل میں اس پیاس کا ذکر کریں جو کہ حضرت علی اکبر کا وہ جملہ ہے کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں آج جنگ کا منظر بدل دوں مگر میں دو منٹ آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی اکبر حالانکہ عمر تو انہوں نے اٹھارہ یا انیس سال لکھی ہے تاریخوں نے لیکن ان کا ذکر معاویہ کے دربار میں بھی ہوتا تھا اچھا جی ایک بار معاویہ نے یعنی یہ کوئی اننون شخصیت نہیں تھی جیسے اٹھارہ انیس برس کے بچے ہمارے ہاں کتنے لاؤبالی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تذکرہ کہیں کسی ایسی جگہ بہت کم کوئی ایسا ہوگا جس کا ذکر جو ہے وہ مخالف دربار میں ہوتا ہو تو ایک بار معاویہ نے پوچھا اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ اس حکومت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو خوش آمدیوں نے کہا کہ آپ اس نے کہا نہیں علی بن الحسین اس کے سب سے زیادہ حق دار ہے کیونکہ ان میں بنی ہاشم اور بنی سقیف دونوں خاندانوں کی فضیلتیں یک جہ ہو گئی ہیں اس کے دربار میں شاعر شاعروں نے شیر کہا ہے حضرت علی اکبر کشان میں ایک دربار میں اس کے شاعر کا بیان ہے کہ انہوں نے جو شیر کہا ہے اس کے میں مانی آپ کے سامنے رس کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں میں لیلہ کے فرزن سبحان اللہ سخاوت ان کی دور سے نظر آتی ہے مسلسل ان کے ہاں کھانا پکتا رہتا ہے دعا اٹھتا رہتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اور بھوکے لوگوں وہاں تک آئیں اور اپنے بھوک پیاس سے وہاں سہراب ہوں حضرت علی اکبر وہ ان کی صحاوت ہے جو ان کے خاندان کا خاصہ ہے حضرت علی اکبر کی یہ شان ہے اچھا اب جب کربلا میں داخل ہو رہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی کربلا قریب تھا اور حضرت حر سے ملاقات ہو چکی تھی آپ کی اور یہ خانوادہ جو تھا یہ کربلا کے قریب تھا اس وقت امام نے ارشاد فرمایا حضرت علی اکبر کا گھوڑا برابر میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ بابا کلمہ تو حق ہے لیکن یہ کہنے کی وجہ کیا ہوئی آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی یہ نیدہ دیتا ہو ہو جا رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرف لیکن موت ان کا پیچھا کر رہی ہے تم اور میں باقی ناظرین اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سوچیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے تو ہم کیا یعنی ہم اس وقت کیا کریں گے ہم اس سے بجلی گرہ تراش کریں گے مگر انہوں نے کیا ارشاد فرمایا بابا کیا ہم اکبر نہیں ہیں آپ اندازہ لگاتی کہ روحانی منزلت کا بابا کیا ہم اکبر نہیں فرمایا بے شک کہ ہم اکبر ہیں کہا تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواد یعنی جو حق پر ہوتے ہیں موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے اور میں موت سے ایسا مانوس ہوں دیسے بچہ پستانی مادر سے مانوس ہوتا ہے چنانچہ اب جب یہ قافلہ کربلا میں داخل ہو گیا تو چونکہ ان کی ماں اتنی قریب کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یزید کے میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوں اور میں اپنا تصور کرتی ہوں اصل میں کربلا کے مسائب پڑھ کے نہیں پڑھے جاتے جھیل کے پڑھے جاتے بے شرح بے شرح جب میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے سوچتے ہوں کہ میرا بیٹا کسی ایسی مصیبت میں گھجا ہے تو میں تو سب رشتناتیں توڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اور میں کہتی کہ وہاں میرا خاندان ہے یہ آپ کا بیٹا بھی بچ جائے گا آپ اس کا غم دیکھنے سے بھی بچ جائیں گے اتنی پیاس ہے دیکھیں اس کے ہونٹ خوشک ہیں میں ادھر چلی جاتا ہوں لیکن ایسا نہیں پا امی لیلہ تمام رات چراخ جلا کے حضرت علی اکبر کو بار بار دیکھتی رہی ہیں کیونکہ جو جانے والا ہوتا ہے ماں جیسے ہستی چاہتی ہے کہ اس کی صورت کو اپنے ذہن میں راسخ کر لے کبھی وہ چہرہ بھول نہ پائے وہ ماں بھول تو نہیں سکتی تھی مگر ایک بار بھی انہوں نے آکے امام کے خدمت میں یہ عرض نہیں کیا کہ مولا میں اسے ادھر لے جاتے ہوں تو یہ بچ جائے گا یعنی وہ ان کی بھی روحانیت کی شان حسینی ماہوں کا جذبہ جذبہ عجیب اگر وہ ماہیں نہیں ہوتی تو کربلا کا واقعہ موجود نہ ہوتا اور کربلا نہ ہوتی تو یہ جو آج ازانِ مسجدوں سے ہو رہی ہیں یہ بھی نہ ہوتی یہ ازانِ تو یہ نمازِ تو اور یہ اسلامی معاشرہ تو جیسا بھی ہے لیکن یہ اس کی روشنی ہے چنانچہ اب جب کربلا یعنی قریب آ رہی ہے سات محرم کو تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عباس تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے پانی حاصل کیا مگر کل تیس مشکے تھیں جو انہوں نے حضرت عبیب نے مظاہر اور تیس لوگوں کے ساتھ جا کے اور وہ مشکے بھری ہیں اور اس بڑے لشکر کو بھگا دیا پانچ ہزار کا لشکر تھا کہ جو فراد کیوں کر تھا اس کو بھگا دیا اور پانی بھر کے لیے آئے لیکن آٹھ نو اور دس کی پیاس اور کربلا کی گرمی وہ ان سب میں پرداشتی ہے اسی میں حضرت علی اکبر بھی ہیں اچھا اب مستقل جب میں واقعے کربلا پڑھتی ہوں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر بن جعفی موزن ساتھ تھے لیکن کربلا میں جب آ گئے اور محرم کی وہ آشور کی وہ رات اپنی تمام کیفیتوں کے ساتھ تمام ہوئی کہ جب عبد اور مابود کے درمیان راز و نیاز ہو رہا تھا اور سب بندوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا تھا جو کربلا والے تھے کہ جو پردہ ہمارے اور ہمارے مابود کے درمیان ہائل ہے وہ پردے ہٹ گئے تھے وہ ان لوگ وہ رات جب گزر گئی تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ تم ازان دو وہ گلدستہ ازان پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند گی یہ وہ حضرت علی اکبر کی ازان تھی جو آج تک صداعی ازان کی بقا کا سبب بند گئے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان نقوی صاحبہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی آپ نوحہ پڑھیں جس سے ہم کربلا کو اور کربلا کے ان عظیم افراد کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں جی عثمان کربلا شاہے اکبر پہ بولے سیپنے نبی ہمارے نورے نظر کو لگی نظر کس کی ستم غریب مصافر پہ یہ مزید کیا بتاؤ کس نے میرے شیر کو شہید کیا سنا کلیج پہ سنا کلیج پہ اکبر کے مارنے والے پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے بڑے ہی ناز سے پالا ہے یہ جوان پسر یہ میرے گھر کا اجالا یہ میرا نور نظر یہ میرا حسنیوں والا ریاضتوں کا سمر لہو میں ڈوبا ہوا ایڑیاں رگلتا ہے سنا کلیج پہ اکبر کے مارنے والے پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ محترمہ عثمہ نقبی صاحبہ حضرت علی اکبر کی شہادت کا ذکر کر رہی ہے حضرت علی اکبر کی جوانی کا ذکر کر رہی ہے امی لیلہ کی اس عظیم فرزند کا ذکر کر رہی ہے جنہوں نے کربلا کے مقتل میں اپنی جان دین حق کی بقا کے واسطے نسار کر دی پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک نہایت مقتصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد جی ناظرین ایک نہایت مقتصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام اتشانِ کربلا اور میں ہوں ڈاکٹر سروت اسکری ہم بات کریں گے حضرت علی اکبر پر کربلا والوں کی پیاز پر اور کربلا والوں کی عظیم قربانی پر جسے ہم شہادت سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں محترمہ نرجس نقوی صاحبہ کیونکہ ہم یہ پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے جانا ہے آپ حضرت علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیجئے چند مصرے میر انیس کے میں آپ کے سامنے حضرت کر دوں میں بھی حضرت علی اکبر کا ذکر کر رہی تھی ناموں سے شاہ روتے تھے خیموں میں سار سار دے شک چکی کھڑی تھی سین میں بانوں اے نامدار یعنی ماں سے تو بولا بھی نہیں جا رہا چکی کھڑی تھی سین میں بانوں اے نامدار زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار صدقِ نمازیوں کے موزن کے میں نسار کرتے ہیں یوں سناو اسی فضل جلال کی لوگو سنو ازان میرے یوسف جمال کی سبحان اللہ وہ ازانِ علی اکبر کیوں امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں علی اکبر بلکل تیرے محبوب کی شبیح فروردگار علم نے ان کو رسول جیسا بنا دیا تھا تو جو ان شباحت ان کی آواز میں بھی تھی تو امام نے چاہا کہ آخری بار لوگوں کو وہ لوگ کے جو آگ کی طرف جا رہے ہیں شاید علی اکبر کی آزان کی آواز سن کے ان کا شعور بیدار ہو جائے اور وہ اس سیاہی کو چھوڑ کے روشنی کی طرف آ جائے پھر تمام دن گزرا اس دن شہادت کی ترتیب بدلتی تھی امام حسین علیہ السلام میں اپنوں کی باری بات کو آئی غیروں کی باری پہلے آئی کیونکہ اس دن زندہ رہنا مشکل تھا جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنی دیر بھوک کی تکلیف برداشت کی پیاس کی تکلیف برداشت کی تیروں کی تکلیف برداشت کی اور ایک دوسرے سے بچھڑنے کی تکلیف برداشت کی بے شک اوہ حضرت علی اکبر کے بارے میں ہم بہت دفعہ ایسا سنتے ہیں کہ پہلے شہید تھے حضرت علی اکبر آخری شہید تھے لیکن جب اقربہ کی باری آئی تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر سے امام نے فرمایا کہ کربالہ ہو چکی تیار تقدم بڑھا دی اب سب سے پہلے تم قدم بڑھاؤ حضرت علی اکبر کا جانا یعنی کسی جوان بیٹے کا اس خیال سے جانا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا اس لئے امام نے فرمایا جب آپ اجازت طلب کرنے کیلئے تشریف لائے کہ جاؤ پہلے خیمے میں جاؤ وقت بہت کم ہے لیکن کسی جو مائیں سن رہی ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ کسی کا بیٹا آیا ہے بچھڑنے کیلئے وہ قدم پکڑ رہا ہے مرنے کیلئے اور چانے والی فپیاں بھی ہیں اور معذری گرامی بھی ہیں چنانچہ سات بار خیمے کا پردہ اٹھا اور سات بار خیمے کا پردہ گرا کہ جب حضرت علی اکبر باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بیبیاں دوڑ کے پکڑ لیتے تھے چند ہمیں اور کچھ دیر رک جاؤ بلاخر آپ مولا کے سامنے آن کھڑے ہوئے کہا بابا مجھے اجازت دی جائے میں کیا ارز کروں کہ امام نے کیسے اجازت دی جب حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو امام پیچھے پیچھے اپنی کمار پکڑے ہوئے تشریق لے جا رہے تھے اور یا علی یا علی کہتے ہو جا رہے تھے پتہ نہیں اپنے بابا کو بکار رہے تھے جیسے ہم مشکل میں یا علی کو بکارتے ہیں یا معلوم نہیں حضرت علی اکبر کا نام لے رہے تھے کچھ جب نشکل قریب آنے لگا تو حضرت علی اکبر نے پیچھے دیکھا اور فرمایا بابا اس طرح آپ میرے پیچھے پیچھے نہ آئیے میرے لیے آگے جانا مشکل ہو رہا ہے امام واپس سے لے گئے اور ایک ٹیلے کے بار کھڑے ہو گئے اور حضرت علی اکبر سے نظریں نہیں ہٹا رہے اب حضرت علی اکبر لشکر میں گم ہو گئے آپ نے ایسی تلوار چلائی کیونکہ مجھے امام نے فرمایا کہ خداوندہ تو گواہ رہنا کہ جا رہا ہے وہ جو تیرے رسول کی شبیہ یعنی بیٹے کے جانے کا غم نہیں ہے بلکہ رسول کی شبیہ کی جانے کا غم ہے رسول کی شبیہ کی مٹے کا غم ہے اب اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئیں گے اب صرف ایک آواز آئے گی یا بابا ادرکنی ادر سے آواز آئی بابا ادرکنی لکھا ہے کہ امام دورتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے علی اکبر علی اکبر تم ہمیں ایک بار پھر آواز دو تاکہ ہم تم تک پہنچ سکیں آواز سے وہ سندھ کا تائین کرنا چاہ رہے تھے امام حضرت علی اکبر کے قریب پہنچ گئے لیکن اتنا آگوں کے نیچے اندھیرہ چھا گیا کرشات فرماتے جاتے ہیں ارے کہاں تیر لگا کہاں نیزہ لگا کہاں تنوار لگی پھر آپ نے اپنے بابا کو ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھا امام نے نیزہ کیا نہیں محسوس کی اور پھر یا حلی کہ کر اور نیزہ کو نکال لیا ارے وہ نور بج گیا وہ بڑی بڑی آنکھوں والا اب میں لیلہ کا فرزن دنیا سے تشریف لے گیا یہ امام کی ایسی قربانی ہے کہ امام نے فرمایا ہے جب آپ لاشا لے جا رہے تھے کہ میں تم سے اب بھی کہتا ہوں کہ تم حق کی طرف آ جاؤ یہ نہ سمجھنا کہ میں کمزور ہوں اگر کمزور ہوتا تو میں ایسے بہادر لال کا لاشا نہیں اٹھا سکتا تھا بہادر تو میں ایسا ہوں کہ میں یہ لاشا اٹھا کے لے جا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اب بھی میرے خون میں ہاتھ نہ رکھو لیکن وہ مزاق اڑا رہے تھے وہ بدبخت ہس رہے تھے امام نے پھر خیموں کی طرف دیکھ کر ارشاد برمایا اوبر یحشم کے بچوں اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے لے چلو بس اس گفتگو کو ہم یہی پر ختم کریں گے اپنی مزمان ڈاکٹر سربت اسکری کو اجازت دیجئے کربلا کا ذکر ہو حضرت علی اکبر کا ذکر ہو کربلا کی پیاس کا ذکر ہو میں اس سے آگے اب اور کیا کہوں انشاءاللہ تعالی کل پھر نئے مہمانوں کے ساتھ نئے انوانے گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی ڈاکٹر سربت اسکری کو اجازت دیجئے مگر رخصت ہوتے ہوئے ہم اس ماں نقوی سے ایک نوہے کی ترخواست کریں گے جی اس ماں کہتی تھی یہ ماں خون بھری مئی یاسل پہٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہن ناؤں گی پو شاک شہانی ارمان تا پہن ناؤں گی پو شاک شہانی وہ گے سوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گر ماں دے گی صدا اے علی اکبر علی اکبر صدقے ہو یہ مہادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ناؤں گی